دنیا کا ایک سن کی تانہ شاہ جو امریکہ کو آنکھ دکھاتا ہے، جاپان کو ڈراتا ہے، چین کو دتکارتا ہے اور پوری دنیا میں تباہی کا پیغام دیتا ہے لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ کم جونگ اون بھارت کے خلاف کچھ بولتا ہو، پی ایم موڈی کے خلاف کچھ بولتا ہو، کبھی نہیں آج دنیا کا سب سے خطرناک تانہ شاہ کم جونگ اون جو گاہے بگاہے امریکہ جیسے دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی نندھرام کر دیتا ہے جو چین، جاپان سب کو آنکھیں دکھاتا ہے، اس کے نیوکلئر پلان سے دنیا سہمی ہوئی رہتی ہے لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ کم جونگ اون کبھی بھی بھارت سے ٹکرانے کی ہمت نہیں دکھاتا ایسی کون سی وجہ ہے کہ کم بھارت سے رسنا نہیں چاہتا اور نہ ہی بھارت کو کچھ بولتا ہے آئیے ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں سال 2018 میں بھارت کے تتکالین ویدیش راجیمنٹری ویکے سنگھ اترکوریا کے دورے پر گئے تھے یہ بہت نازک دور تھا اترکوریا کے لیے اور دنیا میں اترکوریا کی تھوٹھو ہو رہی تھی جب اترکوریا نے اپنی مسائلوں کا موہ امریکہ اور جاپان کی طرف کھول رکھا تھا ویکے سنگھ کا نورتھکوریا میں خوب سواگت کیا گیا کیونکہ پچھلے 20 سالوں میں پہلی بار بھارت کے کسی بڑے ادھکاری بڑے منتری نے اترکوریا کا دورہ کیا تھا عمومن جہاں راجنائق بھی جانے سے ڈرتے ہیں وہاں منتری گئے تھے ایسا نہیں ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ اس سے پہلے راجنائق سمبند نہیں تھے راجنائق سمبند تھے اترکوریا اور بھارت کے بیچ دشکو پرانے راجنائق کا سمپرک رہے ہیں یعنی ایسے وقت میں جب اترکوریا پوری دنیا میں الگ ہو چکا تھا لوگ اسے ایک الگ نظریے سے دیکھ رہے تھے تب بھارت نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اترکوریا کی طرف دوسری وجہ بتاتے ہیں آپ کو چین کے بعد بھارت نورتھکوریا کا دوسرا سب سے بڑا ویاپارک ساجدار ہے تانشاہ کم جونگ کے دیش نورتھکوریا میں نریات میں تقریباً ساڑھے تین فیصدی بھارت کا حصہ ہے کلوٹا بھارت کا حصہ ہے جبکہ وہ بھارت سے اپنے آیات کا تقریباً تین دشملوں ایک فیصدی حصہ منگاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اترکوریا بھارت کو تقریباً نو دشملوں سات کروڑ ڈالر کا سامان بیچتا ہے اور تقریباً اتنی ہی رقم کا سامان وہ خریدتا بھی ہے میساچیو سٹس انسٹیٹوٹ آف ٹیکنلوجی امریکہ کی ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت ان چند دیشوں میں شمار ہے جس کے اترکوریا سے بہت نزدی کی رشتے رہے ہیں سال دوہزار تیرہ میں بھارت نے نورتھ کوریا کو ساٹھ ملین یو ایس ڈالر کا نریاد کیا تھا ایک ریکارڈ نریاد تیسری وجہ بھارتیہ تنک ٹینک اوبزرور فانڈیشن کے ریسرچ فیلو ابھیجان ریز نے ایک ایجنسی کو اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ شیط یدھ کے دوران بھارت گٹ نرپکش رہا تھا بھارت اترکوریا کے سمبند اسی ویراست کی دین ہے شیط یدھ ختم ہونے کے بعد بھارت نے اترکوریا سہی ان دیشوں کے ساتھ سمپرک رکھنے میں کوئی بھی ہچکی جاہت نہیں دکھائی جنہیں پشمی دنیا میں سمسیہ والے دیش کے طور پر مانا گیا اور ان میں سے اترکوریا ایک ہے کوریای پرادیویپ میں حال کے سالوں میں تناؤ بہت بڑھ گیا جب سے وہاں نیوکلئر پاور بڑھا ہے پرمانوں ہتھیار اور بیلسٹک مسائل بنانے کے ماملے میں اترکوریا کے نیتا کم جونگ ان کے ارادوں نے پورے علاقے میں اور اسثیرتہ بڑھا دی ہے بھارت ہمیشہ سے یہ مانتا رہا ہے کہ اترکوریا پر لگے پرتبندوں میں ڈھیل دی جانی چاہیے اور دنیا کے وکاس شیل دیشوں کو اترکوریا جیسے کمیونیسٹ دیشوں کے ساتھ رشتے مضبوط کرنے چاہیے بھارت اکیلہ ایسا دیش رہا ہے جو 1990 سے ہی یعنی اس وقت سے امریکہ سے پہلے سے کوریای پرائیدوپ کو پرمانوں ہتھیاروں سے مکت کرنے کی مانگ کرتا رہا ہے بھارت اترکوریا کے پرمانوں پرسار نیتی کے خلاف بھی رہا ہے اور چنتہ بھی جتا چکا ہے سال دوہزار سولہ میں بھارت کے تتکالین گرہ راجمنتری کرن ریجیجو نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ اترکوریا اور بھارت کے بیچ پرانی بادھائیں یا شک نہیں رہنی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اترکوریا ایک آزاد دیش ہے اور یونائٹیڈ نیشنز کا حصہ ہے بھارت ہمیشہ سے یہ مانتا رہا ہے کہ کسی بھی دیش کو نیوکلیر پاور بندے کا پورا حق ہے بشرت ہے کہ پرمانوں ہتھیاروں کا وہ بیجا استعمال نہ کرے دونوں دیشوں کے بیچ 1970 سے ڈپلومیٹک سمبند چلے آ رہے ہیں سال 2006 میں کم جونگ نے انتراشتر برادری کو درکنار کرتے ہوئے پہلا پرمانوں پرکشن کیا تھا اور تب ہی سے یو ایس نے اترکوریا پر کڑے پرتبند لگا دیئے تھے بھارت میں تب یو پی اے کی سرکار نے کم جونگ سے دوستانہ رشتے بنانے کی کوشش کی تھی اور اس لیے نہ کیول ضروری سامان اترکوریا کو بھیجا جاتا تھا بلکہ تانہ شاہ کی سینہ کو پریننگ دینے کے لیے بھارتی سینہ بھی بھیجی گئی لیکن اب سب کچھ بند ہو چکا ہے کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ اترکوریا جو پرمانوں پاور بڑھا رہا ہے اسے روکتے اترکوریا پر آروپ یہ بھی لگتے رہے کہ وہ چوری شپے پاکستان کو نیوکلئر تقنیق بیجتا ہے اور پاکستان سے خریدتا بھی اسے دیکھتے ہوئے بھارت نے دکشن کوریا سے اپنی نزدیکیہ بڑھانی شروع کر دی اترکوریا میں ایک بھارتے دوتاواس بھی ہے جو پیونگ یانگ میں ہے بلے ہی اس دوتاواس کی حالت اچھی نہ ہو لیکن وہاں پر بھارتی ادھکاری تینات ہوتے ہیں جانکار مانتے ہیں کہ اترکوریا سے بھارت کی دوستی فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی کیونکہ اترکوریا پرکرتک سنسادنوں سے سمردھ دیش ہے جہاں کوئلہ باکس آئٹ اور انی خنید سمپدا بہت ہی بڑی ماترہ میں پرچور ماترہ میں پائی جاتی ہیں اور بھارت کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے اترکوریا سے سنبندوں کو صدارنے کا مطلب ہے پاکستان کو الگ تھلگ کرنا کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پاکستان سے وہ چوری شپے تقنیق خریدتا ہے اور بیستا بھی ہے اترکوریا کو بخوبی پتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس وقت روس جیسے مضبوط دیش کھڑے ہیں اترکوریا بخوبی یہ جانتا ہے اسے یہ بھی پتا ہے کہ دنیا کے منچ پر بھارت اس کی آخری امید بن سکتا ہے ویسے بھی روس اور بھارت کا ایک دوسرے کے پرتی جھکاو رہا ہے جبکہ روس ہمیشہ سے ہی اترکوریا کے سمرتھن میں کھڑا رہا ہے یعنی اترکوریا کے پہلی سامرک اور دوسری ویاپارک نبز کو بھارت نے پکڑ لیا ہے اور اس لیے کم بھارت کے خلاف کبھی زہر نہیں اگلتا موسیقی 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 موسیقی